اوکے اب ہم پڑھنے لگے ہیں کنجنیٹل ڈیفیکٹس جس میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح ایمبریو میں اگر جنیٹک چینجز آتی ہیں تو وہ ایمبریو کے اندر کس طرح ایکسپریس ہوتی ہے اس کی فیرینو ٹائپ میں کس طرح آتی ہیں تو اس کو پڑھنے سے پہلے ہمیں پتا ہے کہ جنرل ایمبریو میں ہم نے پڑھا ہے کہ جو پری نیٹل ڈیویلپنٹ ہوتی ہے وہ تین فیزز پر مشتمل ہوتی ہے فاسٹ فیز سیکنڈ فیز اور تھرڈ فیز اب جو فاسٹ اور سیکنڈ فیز ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہیں کیونکہ اس میں اگر جنیٹک چینجز آ جائیں تو وہ سویر ہوتی ہیں اور وہ جو ایمبریو ہوتا ہے اس کی فینو ٹائپ میں ہمیں نظر آتی ہیں سویر اس میں اگر چینجز آ گئی ہیں تو وہ ایمبریو کے لئے بہت خطرناک ہے اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ جو فاسٹ فیز ہوتی ہے اس میں اگر کیونکہ پرولیفکیشن ہو رہی ہوتی ہے اور مایگریشن آف سیلز ہو رہی ہوتی ہیں تو اس میں اگر چینجز آ جاتی ہیں تو اس سے ہوتا ہے کہ ایمبریو کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اگر تو تھوڑے سے سیل انوال ہوئے ہیں تو تو ایمبریو ریکوور کر جاتا ہے ان سیل کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی جگہ نئے سیل مائٹوسس کے نتیجے میں آ جاتے ہیں پروڈیوز ہو کے لیکن اگر بہت زیل کی ڈیتھ ہوئی ہے اس میں چینجز آئی ہیں تو اسے ایمبریو کوئی ڈیتھ ہی ہو جاتی ہے اس فیز میں فسٹ فیز میں اگر تو سیکنڈ فیز میں چینجز آئی ہیں یہ بہت کریٹیکل ہے اگر تو سیکنڈ فیز میں آئی ہیں کیونکہ اس میں یہ ہے کہ آرگن پلس ٹیشو ڈیفرنیشییشن یا اس میں آرگن اور ٹیشو کی فارمیشن ہو رہی ہوتی ہے اور اسٹو ڈیفرنیشیشن ہوتی ہے یعنی سیل کی سیل جو آنا اسٹو ڈیفرنیشیشن میں جاتا ہے اور مختلف طرح کے سیل بناتا ہے جو کہ مختلف طرح کے آرگن اور ٹیشو کی ڈیویلپنٹ کراتے ہیں تو اس میں اگر چینجز آتی ہے سیل میں تو وہ جو چینجز ہوگی وہ کس میں جائے گی آرگن میں جائے گی یا ٹیشو میں جائے گی اور اس طرح ایب نارمل آرگن بنے گا یا ٹیشو بن جائے گا تو اگر تو ایب نارمل آرگن یا ٹیشو ہے تو وہ جا کے اگر فیٹس کی جو ڈیویلپنٹ ہے اور جو فیٹس ہوگا اس کی فنکشنک کو ایفیکٹ کرے گا جو تھرڈ فیز ہے اس میں اگر چینجز آ جائے تو اس میں سم ٹائم فیٹس ریکاور بھی کر جاتا ہے اور اس چینجز کو ختم بھی کر دیتا ہوتا ہے تو اس فارسٹ اور سیکنڈ فیز دونوں بہت پورٹٹ ہیں اور یہ فور ویکس کی ہوتی ہے ہمیں پتا ہے اور یہ بھی فور ویکس کی ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو جو جو کونجینٹل ڈیفیکٹس ہیں پہلے کونجینٹل ڈیفیکٹس یہ سمجھ لیں کونجینٹل ڈیفیکٹس میلز اگر کوئی جنیٹک چینجز آتی ہیں ایبریو میں تو وہ جنیٹک چینجز پھر پاس آن کرتی ہیں کس میں آفسرپنگ میں تو جب آفسرپنگ میں پاس آن کریں گے تو وہ اپنے کیونکہ جنیٹک چینجز جیند اور جین جو ایکسپریس کرتا ہے پروٹین کے ذریعے ایکسپریس کرے گا وہ اپنے جو فینو ٹائپ ہوگی اس کو اسپریس کرے گا ایمبریو میں فیٹس میں جب فیٹس کی بارت ہوگی تو اس میں ہمیں ایب نورمیلیٹیز یا اینوملیز نظر آئیں گی تو اس کے اب فیکٹس کی بات کریں تو اس میں کونکون سے فیکٹس کونجینٹل ڈیفیکٹس کاؤس کر سکتے ہیں نیوٹریشن سب سے پہلے فیکٹرین نیوٹریشن کا تو اگر تو نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہے بچے کو جو ایمبریو کی ڈیویلپنٹ ہو رہی تو اس دوران اس کو صحیح سے جہاں نا وائٹیمنز مینرلز اور اس کو نیوٹریشن صحیح سے نہیں ملی تو ڈیویلپنٹ میں اثر پڑ سکتا ہے اس میں سپیشلی جو زیادہ تر جو جس کا رول ہوتا ہے جو وائٹیمن یا نیوٹریشن کی ڈیفیشنسی ہوتی تو اس میں وائٹیمنز زیادہ آ جاتے ہیں اور وائٹیمنز میں بھی وائٹیمن اے آ جاتا ہے تو نیوٹریشن ڈیفیشنسی کے وجہ سے بھی جو ہے نا کونجینیٹل ڈیفیکٹس یا اینوملیز آتی ہوتی ہیں انفیکشن میں ایک اگر تو انفیکشن ہو گیا ہے ایمبریو کی ڈیویلپنٹ میں تو جو ہے نا وہ انفیکشن کونجینیٹل یا جنیٹک چینجز کاؤز کر سکتا ہے جس کے وجہ سے کونجینیٹل ڈیفیکٹس آ سکتے ہیں اس میں ایک اگزمپل ہے روپیللا وائرس کی وائرس ہے جو کہ کاؤز کرتا ہے جرمن میزل اور جرمن میزل میں ہوتا یہ ہے کہ جو ٹیتھ ہوتے ہیں وہ اب نارمل یا ڈیفون پروڈیوس ہوتے ہیں اور جو اس میں دوسری چینجز اس میں دیکھ جاتی ہے کلیفٹر پیلٹس کی تو پیلٹس جانا اس کی بھی ایک جرمن میزل میں دیکھا گیا ہے ح serumonol میں اگر تو انگیزززززززززززز سے ملعچ پروڈیوس ہوتے ہیں اس میں ایک 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 ایسپیرمنٹ کیا گیا معیو اور ریویٹس زیادہ کے اوپر کے ان میں تلاتONG کارٹ کیا گیا ہے تلاتفنربوں نے ان کو کرتیسززززززززززززززززز This is the same as the outcome of my rear اب آجاتے ڈرگز ڈرگز بھی جو ہے نا کافی جنیٹک چینجز کارس کر سکتی ہیں اگر تو وہ کافی ڈینجرس کیسنگی ہیں ایکس ریز ایکس ریز ہمیں بتا ہے اگر تو فیمل نے ڈیورنگ پیگننسی کوئی ایکس ری کروا لی ہے تو ایکس ری کے کرتی ہیں جین کی ڈیلیشن کرتی ہیں جین کی ڈیلیشن ٹھیک ہے یا جین کو ختم کر دیتی ہوتی ہیں یا جین کو ختم کر دیتی ہیں یا اس میں کوئی چینجز لات جیتی ہیں ایک نیوپلیٹائیڈ ہے ہمیں پتہ اگر ایک بھی نیوپلیٹائیڈ ایدھر سے ایدھر ہوا ہے یا وہ ختم ہو گیا تو جین پورے کا سٹرکچر چینج ہو جائے گا اور جو پروٹین ہوتی ہے وہ بھی چینج ہو جائے گی تو اس طرح جو ہے نا ایکس ریز کافی جو ہے نا چینجز کاؤز کرتی ہے اور اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا فسٹ فیز یا سیکنڈ فیز دونوں میں اگر تو یہ ایکس ری فسٹ فیز کے دران کرای ہے تو سیل کی ایمبری کو ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اگر تو سیکنڈ فیز کے دران کرای ہے تو اس میں بھی جو ہے نا جو آرگن ہو گیا ہمارے پاس اب نورمل پروٹیوس ہوں گے اب آ جاتے ہیں کہ ہم لوگ کنجینرڈر ڈیفیٹس کے وجہ سے جو انوملیز ہمارے پاس آتی ہیں کچھ فیمس قسم کی تو اس میں ہم دیکھیں گے جس میں آ جاتے ہیں فیشل کلیفٹس سر سے بہلے ہم دیکھیں گے یونی لیٹرل کلیفٹ لیپ اب لیپ سے اس کو یاد کر لیں تو لیپ لیپ کا ہمیں پتہ ہے کہ جو اپر لیپ ہوتا ہے وہ بنتا ہے کس سے میڈین لیزل پروسس پلس میکزیلری پروسس تو جو یونی لیٹرل کلیفٹ لیپ ہوگا وہ میڈین میڈین نیزل پروسس پلس میکزیلری پروسس اچھا اس کو پڑھنے سے پہلے کلیفٹ کلیفٹ کا ایک کنسیپٹ سمجھے کلیفٹ ایک ایسی چیزے کے ایک سپیس ہے یا کنٹینویشن کہہ لیں ٹھیک ہے دو پروسس کے ترمیان میں اگر تو واپس میں ملے نہیں ہے تو ایک کلیفٹ بن جاتا ہے ٹھیک نہ ایک سپیس بن جاتی ہے تو کلیفٹ یہ ہے تو اگر تو میڈین نیزل پروسس اور پلس میکزیلری پروسس آپس میں نہیں ملے ان کی فیون نہیں ہوئی کسی بھی ہو جاسے وہ کونسی کاؤز ہیں ہم بعد میں دیکھیں گے لیکن اگر ان کی فیون نہیں ہوئی تو جو ہے نا یونی لیٹرل کلیفٹ لیپ آ سکتا ہے اس میں بائی لیٹرل بھی آ سکتا ہے سیم ہو سکتا ہے یعنی اگر تو ایک سائٹ پہ ہوا ہے تو یونی لیٹرل اس کو کہیں گے ہم لوگ اگر تو ایک سائٹ پہ ہوا تو یونی لیٹرل کہیں گے اگر تو بائی لیٹرل ہوا تو اس کو بائی لیٹرل کلیفٹ لیپ کہیں گے بائی لیٹرل بھی یہ ہوگا کہ میڈین نیزل فوس پرسس دونوں ساائٹ پر فوس نہیں کریں گے، اب آجاتے Mediterranean left lip، medium ہے تو میڈیل میں ہے کہ کونسا upper lip پرسس میای نیزل پروسسس دونوں سائٹ کی نہیں ملے یا ان کی فیشن نہیں ہوئی تو کیا ہوگا میڈین کلیپ ہوگا اب ایک پکچر دیکھنے بک میں اب یہ دیکھیں یہ نارمل ہے یہ یونی لیٹرل کلیپ ہے یہ دیکھیں یہ لیٹرل سائٹ پہ اس وجہ سے میکزیلری پروسسس اور میڈین لیزل پروسسس کی فیشن نہ ہونے کی وجہ سے یہ میڈین لیٹرل کلیپ aslında جams Glen پر آرہا ہے یہ بائی لیٹرل کلیپ پہ رہا ہے یہ میڈین جسدی لیپ پہ رہا ہے میڈین لیپ پروسسس دو میڈین نیزل پروسسس سے نکلتے ہیں بناتے ہیں اور اپر لپ کا میڈیل پارٹ بناتے ہیں اور پرائیمنٹ بیلٹ بناتے ہیں تو اس میں جو لپ کی جب پورشن پر آتے تو اس میں میڈیل نیزل پروسس دونوں ساڑی کے میٹ نہیں کرتے تو اس میں کلیفٹ لپ بن جاتا جو کہ میڈیل ہوگا اس کے بعد ہے ہمارے پاس فیشل کلیفٹ تو جو فیشل کلیفٹ ہوتا ہے وہ میکزیلری پلس میکزیلری پروسس پلس فرانٹو نیزل پروسس جس میں میڈیل نیزل اور لیٹرل نیزل پروسس بھی آ جاتے فرانٹو نیزل میں تو ان میں اگر فیوزن نہ ہو تو ہمارے پاس کون ساتا ابلیگ فیشل کلیفٹ اب جی ایکسٹینڈ کرتا ہے اپر لپ سے اپر لپ سے ایکسٹینڈ کرتا ہے یہ لوہر آئی لیٹ تک اگر آپ کو پکچر سے واضح ہو جائے کہ یہ پکچر دیکھ لیں ابلیگ فیشل کلیفٹ یہ ایکسٹینڈ کر رہا ہے اپر لپ سے کہاں تک جا رہا ہے لوہر آئی لیٹ تک جا رہا رہا ہے کن دو پروسس کی فیور کی نتیجے میں نہیں آ رہا کیونکہ میکزیلری اور فرانٹل نیزل پروسس کی فیشل کے نتیجے میں نہیں اپا رہا ہے اس کے بعد میڈین کلیفٹ تو یہ بھی جو ہے نا سیم کیس ہے اس کا یہ فرانٹل نیزل جو پروسس ہوتا ہے نا فرانٹل نیزل پروسس جس میں فرانٹل پروسس آ جاتا ہے اور اس میں کیا کہتے ہیں میڈین نیزل پروسس اور لیٹر نیزل پروسس ان تینوں کی اپس میں فیشل نہ ہو تو میڈین کلیفٹ آ جاتا ہے اب اس کی پکچر آپ دیکھ لیں کیونکہ اس میں اپر لپ پھر بھی اس میں اپر لپ کا کلیفٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے اور نوز میں کیونکہ لیٹرل نیزل پروسس بھی ہے میڈین نیزل پروسس بھی اس کی فرمیشن میں ہے تو دونوں اگر فیوز نہیں کری رہا تو اس طرح کا آپ کو ایک نوز نظر آ رہا ہے اور یہ ایکسٹینٹ کرتا ہے اپر لپ سے فور ہیڈ تک ایکسٹینٹ کرتا ہے کون سا میڈین کلیفٹ اور اس میں جو ہے نا فور ہیڈ کی بھی کلیفٹنگ ندر آ رہی ہے آپ کو نیکسٹ ہے ہمارے پاس لیٹرل فیشل کلیفٹ اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہے نا میکزیلری پروسس پلس مینڈیبولر پروسس تو یہ لیٹرل جو فیشل کلیفٹ ہوگا وہ وہ میکزیلری پلس مینڈیبولر پروسس کی فیوزن نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اب اس میں اس کی اس کو ہم مائکرسٹرومیا یا مائکرسٹرومیا بھی سمٹم کہہ جاتے ہیں مائکرسٹرومیا مائکرسٹرومیا ممتاز کو کیسے ہوتا ہے اس سے آگے ایک ہے مینڈیبولر کلیفٹ تو یہ جو ہے نا جو مینڈیبولر پروسس جو اپوزٹ سائیڈ کے ہوں گے ادھر سے ایک مینڈیبولر پروسس آئے گا ادھر سے بھی آئے گا تو یہ جو ہے نا مینڈیبولر میں یہ دونوں پروسس کی فیوزن نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس میں دو ٹرمز رہ گئیں مائکرسٹرومیا اور میکرسٹرومیا جو مائکرسٹرومیا ہے وہ اس میں فیوزن اور میکزیلری پلس مینڈیبولر اور اس میں ہوتا کہ جو مائکرسٹرومیا ہوگا جو مینڈیبولر پروسس کی جو ہمارے پاس مو ہوگا ماؤت ہوگا وہ اس کا سائز سمال ہوگا اس میں مائکرسٹرومیا میں مو کا سائز بڑا ہوگا لارج سائز اور اس میں کیونکہ اس میں آور فیجن تھی تو اس میں جہاں نا لیس فیجن ہوگی لیس فیجن آف میکزیلری پلس مینڈیبلر پروسس تو یہ تھے فیشل کلیفٹس جس میں ہم نے سارے دیکھ لیا ہیں اب اس میں ایک پکچر آپ کو ایک اور بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ کلیفٹ پیلٹس کی جو اینر سائٹ سے لے گئی اس میں ایک پہلی پکچر دیکھیں اب یہ نارمل نظر آ رہی ہے اور یہ دیکھیں بی والی یہ کیا ہے یونی لیٹر کلیفٹ لیپ اب یہ جو لیپ پہنے اس میں کلیفٹ آ رہا ہے اور یہ کون سے دو پروسس میڈیل لیزر پروسس پلس میکزیلری پروسس اس میں ایک اور جو تھرڈ پکچر ہے اس میں آپ دیکھیں تو اس میں کلیفٹ لیپ اور پرائیمری پیلٹ دونوں انبول ہو رہے ہیں کیونکہ یہاں تک یہ جو ایریا ہوتا ہے یہاں تک وی شیپ یہ ہوتا ہے پرائیمری پیلٹ اور یہ میڈیل لیزر پروسس بناتا ہے تو اگر میڈیل لیزر پروسس جو ہے یہاں تک میٹ نہیں کرتا پرائیمری پیلٹ کے نتیجے کہتے ہیں ریجن تک تو اس میں جو ہے اب کلیفٹ لیپ بھی آئے گا اور کلیفٹ پیلٹ آئے گا لیکن کون سا پیلٹ ہوگا اور پرائیمری پیلٹ ہوگا اب اس میں دیکھیں اب اس میں کیا ہے میڈیل لیزر پروسس پلاس میکزیلی پروسس دونوں آپس میں فیوز نہیں ہوئے لیپ کے ریجن میں بھی اور پرائیمری پیلٹ کے نتیجن ریجن میں بھی اور جو میکزیلی پروسس تھے جو پیلٹ آئنگ پروسس تھے میکزیلی بون کے وہ بھی آپس میں فیوز نہیں ہوئے کیونکہ وہ بناتے ہیں سکینٹری پیلٹ اب یہ دیکھیں اس میں بائی لیوٹ electronic بھی ہیں بائی لیٹرال لپ پلس پرائی مال سکنے کا ولے گو دنوں ہارڈ پیلٹ بھی ہے پرائمری پیلٹ بھی ہے اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں صرف پرائمری پیلٹ نہیں ہے لے بھی اس میں کیا انوارڈ ہے؟ سکینٹری پیلٹ ہے ٹھیک ہو گیا اس میں جو سکینٹری پیلٹ پیلٹ پراؤسس ہیں میکسیلی بھون کے وہ دو میں واپس میں فیوز نہیں ہوئی کیونکہ وہ جو پیلٹ پراؤسس ملکے کیا بناتے ہیں؟ سکینٹری پیلٹ بناتے ہیں تو یہ ایک لیفٹ پیلٹ کی اونلی آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے اب جو ہم پڑھیں گے اگر تو جو کلیفٹ ہوتے ہیں وہ جو کرسپونڈنگ ہمارے پاس فیشل کلیفٹ ہیں ان کی وہ ہوتے تو ہیں لیکن اگر کرسپونڈنگ کی فیشل کلیفٹ ہیں ان میں وہ نظر نہیں آتے صرف کلیفٹ پیلٹ نظر آتے آپ کو کسی پیشنٹ میں تو ان کی ریزن ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں ان کے مقابلے میں جن میں فیشل کلیفٹ بھی ہیں تو اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو فیلیر آف شیلوز جو شیلوز جو ہمارے پاس تھے نا پیلٹن پروسس یا شیلوز ہی ان کو کہتے ہیں اوپر سے آتا ہے نیزل سیپٹم تو ان کی فیلیر اور سیپٹم کی جائنا فیزن کی وجہ سے ان کے جو فیلیر کی وجہ سے ہوئے ہیں تو ان کو وہ وہ ہو سکتا ہے اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے لیک آف بروت بھی ہو سکتی ہے ڈیسٹرپینس 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 دوسری ریزن ہے کہ فیلیر آف شیلس سیمٹم کیوں نہیں ہوئے کیونکہ اس کے اوپر شیلس کے اوپر ہوتی اپیتھیلیم کورنگ تو اگر وہ ریموو نہیں ہوگی تو جو پروسس ہیں یا شیلس ہیں وہ آپس میں فیوز نہیں کر پائیں گے تیسری ریزن یہ ہے کہ اگر وہ جو پروسس ہیں جو شیلس ہیں یا سیمٹم آپس میں فیوز تو کر گئے لیکن بعد میں ان میں رپچر آگئی ہے اور اب چر ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اب تیسری چیز یہ ہے کہ ڈیفیکٹیو مرجنگ یعنی جو مرجنگ یا فیوزن ہوئی ہے وہ صحیح طرح سے نہیں ہوئی تو یہ بھی ہو سکتے ریزن اس کی تو یہ تھے ہمارے پاس کونجنٹل ڈیفیکٹس اور اس طرح جو ہے نا جو سپیشل ایمری ہوئے انڈ ہو گئی ہے ویڈیو اچھی لگے تو آپ لوگ نے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکر کرنا ہے